نمشکار دوستو نولیج میکس میں سواگت ہے ایک بار آپ کا فیر اور میں حاجر ہوں اور نئے بہترین نسخ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے بخار کی تھنڈ میں تھنڈ لگ جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے یہ کیسا بھی بخار ہو آپ کا فلو ہو ملیریہ ہو کولڈ ہو بوڑی میں درد ہو ان سب کے لیے ایک رام بان نسخہ بہت ہی آسان ہے اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ بیسے ہمارے چینل پر جو سارے نسخیں ہیں اور بہت ہی آسان دیے جاتے ہیں لیکن یہ کافی آسان نسخہ ہے اور رام بان نسخہ ہے بخار کے لیے اور جو جو کف اینڈ کولڈ ہوتا ہے اسپیشلی تھنڈ کے موسم میں جو سردی میں خانسی ہوتے جو خام ہوتا ہے خانسی نہیں جو خام ہوتا ہے اس کے لیے تو دوستو اس سے پہلے مانگے بڑھیں آپ ایک بار ڈسکلیمر کو پڑھ سکتے ویڈیو کو ہولڈ کر کے اور نولیج میکس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا دوستو ٹھنڈ کے موسم میں ابھی جو موسم چل رہا ہے یا جو موسم کچھ دن پہلے تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار کے کیسز کافی بڑھ گئے تھے اور جب بخار ہوتا ہے بہت ساری گولیاں ہم نے لگ جاتے ہیں پیراسی ٹامول لیتے ہیں اور اس کے ڈیفنیٹلی سائیڈ ایفیکٹ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں لیکن حمد انسی میں آپ کو لینے بھی پڑتی ہے بخار ہو رہا ہے پوری بوڈی ٹوٹ رہی ہے اور ٹھیک سے مطلب آدمی کچھ کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا ہے کئی بار اس کو محارت بھی کہتے ہیں دیسی باشا میں تو اس کا ایک بہتری نسخہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس کو کیا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف ساتھ تلسی کے پتے چاہیے ساتھ کٹی کالی مرچ چاہیے کالی مرچ کٹی بھی نہیں کالی مرچ لے لینے اس کو تھوڑا توڑ لینا ہے ساتھ بتا سے چاہیے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ڈالچینی کا چاہیے اگر ڈالچینی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ بہت ارجن نہیں ہے لیکن اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے ایمپیکٹ زیادہ ہوگا صرف یہ چیزیں آپ کو چاہیے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کیا کیا ساؤدانیہ دکھنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو پانی کو بوائل کر لیجئے تین کپ کو تین کپ پانی کو بوائل کر لیجئے اور اس میں ساری چیز ڈال دیجئے اور جب یہ پک کے آدھا ایک کپ رہ جائے یعنی ایک تیہ ہی رہ جائے تب آپ نے اس کو لینا ہے کیسے لینا ہے تین کپ پانی میں آپ نے ساری چیزیں ڈالی ساتھ تلسی کے پتے ساتھ کالی مرس تھوڑی سی کٹی ہوئی ساتھ بتا سے اگر بتا سے نہ ملے تو آپ مشریف ڈال سکتے ہیں اور تین کپ پانی میں ڈال کہ آپ نے اس کو بالا جب وہ ایک کپ رہ جائے جب وہ پانی ایک کپ رہ جائے تو اس کو آپ نے چائے کی طرح گرم گرم پی کے اور بدن کو ڈھک لیجئے بدن کو بلینکٹ سے ڈھک لیجئے رضائی سے ڈھک لیجئے ڈھکتے ہی جب آپ لیٹیں گے مو گا ڈھک کے لیٹیں گے تو پسینہ آئے گا بس وہی ہے اس کا توڑ پسینہ جب آپ کو آ جائے گا آپ دیکھیں گے آپ کا بکھار بھاگ گیا ہے اور اس کا مل پوری طرح سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دن میں دو سے تین دو بار لے سکتے ہیں دن میں دو بار صبح شام لے سکتے ہیں تین دن تک لے سکتے ہیں یہ ہے پورا طریقہ دوستو بہت جبردست نس کا ہے اس کو کرتے رہے ہیں لوگ پورانے ٹائم میں کارڈا اس کو کہتے ہیں کارڈا بنا دے کچھ چیزیں ڈال دیتے کوئی لونگ ڈال دیتا تھا کوئی الائچی ڈال دیتا لیکن آپ یہ چیزیں ڈال کے کارڈا بنائیے اور اس کا استعمال کیجئے اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی دکت ہے بکھار ہے فلو ہے یا حرارت ہے یا جھکھام ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے ہوگا لائک سبسکرائب ان شیئر اور نولیز میکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تینکیو بیری مچ ٹیک کیر جہہ